اسلام علیکم دوستو ویلیکم تو مائی نیو ویڈیو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دا پوزیٹیو لسٹ پور سکلڈ ویزا مطلب کہ اگر آپ ڈینمارک میں آنا چاہتے ہو تو آپ یا تو اسٹڈی کے درو آ سکتے ہو یا پھر بھی سکلڈ ویزا کیسے تو آئیے آپ آج بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے کام کے ذریعے کس طرح سے یہاں پر آ سکتے ہیں دوستو ڈینمارک بھی دوسرے یورپین کنٹریز کی طرح انہیں بہت زیادہ لیبر کی ضرورت ہے اور انہیں لیبر کی شوٹیج ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا لسٹ بنایا ہے جس میں یہ لوگ ان بندوں کو ڈینمارک میں لاتے ہیں جو کہ انہیں چاہیے اور انہوں نے اس لسٹ کو دو ہی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک وہ لسٹ ہے مطلب کہ اگر آپ کے پاس ہائیئر ایڈیوکیشن ہے اس لسٹ میں آ سکتے ہیں اور دوسرا وہ لسٹ ہوگا جو کہ آپ ایک سادہ سیدھا پر مند ہو مطلب کہ اگر آپ میکینک ہو میمار ہو حجام ہو یا پھر باورچن ہو تو آپ انہی اپنے کام کے ذریعے آپ ڈینمارک میں آ سکتے ہو مگر اس کے لیے آپ کو ایک طور طریقہ احتیار کرنا پڑے گا اور آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے طور طریقے ہیں جن کو آپ نے فالو کر کے اور اس کے بعد آپ نے کام ڈونڈ کے اور ڈینمارک میں آسانی سے شفٹ ہو سکتے ہو اور اسی ویزے کے ساتھ جو کہ تین سے چار سال تک ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر چار سال کام کرنے کے بعد آپ کو پی آر مل سکتا ہے مطلب کہ آپ کو پرمننٹ ریزیڈنٹ مل سکتا ہے دوستو اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤ کہ آپ اپنے شعبے میں کس طرح سے جوب دن سکتے ہو آپ کو یہ بتاؤں گا تاکہ پوزیٹیف لسٹ فور سکلڈ ویزے اس میں کون کون سے ایسے کام ہے جو کہ ڈینمارک میں بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور کون سے کام جو ہے ٹپ ٹین پر آسکتے ہیں اس ویڈیو کا صرف صرف یہی مقصد تاکہ آپ کو آگاہی دے اور آپ کی بتا سکے کہ آپ کے پاس کون سے اپورچنٹریز ہیں تاکہ آپ سے ایکسپلور کر سکے تو اگر آپ ڈینش سائٹ پر جائے جس کا نام ہے نیو ان ڈینمارک اور پوزیٹیف لسٹ فور سکلڈ ورک ویزے اس میں جا کر آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے لسٹ ہے ان کے پاس جو کہ انہیں چاہیے ڈینمارک میں اس لسٹ میں جن نے کاموں کا نام ذکر کیا گیا ہے وہ ہے شیف مطلب کہ بہورچی یا بہورچنٹ اگر آپ پیچنٹ میں کام کرتے ہو اگر آپ شیف ہو تو آپ آسانی سے کام ڈون سکتے ہو اور آپ کو یہاں پہ ویزہ بھی آسانی سے ملے گا اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں لینڈسکیپ گارڈنر مطلب کہ اگر آپ پاکوان کے مطلب گارڈنر ہو تو آپ کو بھی ویزہ آسانی سے مل سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے پرک لیئر مطلب کہ اگر آپ مستری ہو اور اگر آپ میمار ہو تو آپ کو آسانی سے کام ملے گا یہاں پر کارپینٹر کو بھی منشن کیا گیا ہے اور اس کے بعد آتا ہے پینٹر اور اگر آپ پینچنگ کرتے ہو اور مطلب کہ ہاؤس پینٹنگ ویلڈنگ پینٹنگ وغیرہ تو آپ کو بھی آسانی سے یہاں پر کام ملے گا اور اس کے بعد ہے ویلڈر جو بھی میٹل وغیرہ ویلڈنگ کام کرتے ہیں تو اس میں بھی یہاں پر انہیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس کے علاوہ انہیں ٹیکنیشن آئرن این میٹل وہی جو ویلڈر وغیرہ کام کرتے ہیں اور اگر اس کا سرٹیفیکٹ ہے تو آپ کو آسانی سے بھی زمین ملے گا آتا ہے اور یہاں پر جو ہے ایمبلنس ورکر مطلب کہ اگر آپ ایمبلنس وغیرہ میں کام کرتے ہو اور فرسٹ ہیلپ دیتے ہو تو انہیں بھی یہ ورکرس چاہیے یہ وہ اسکلٹ ہے جس میں آپ جو ہے آپ کو کسی بھی ہائیر ایڈیوکیشن کی ضرورت نہیں صرف صرف آپ کے پاس ایک سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے جس میں آپ پروف کر سکے کہ آپ اسکلٹ کے ماہر ہو اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اگر کسی جگہ میں کام کیا ہے تو آپ نے وہاں کنفرمیشن لینا ہے کہ مطلب آپ کا ایکسپیئنس بھی رہ چکا ہے اس فیلڈ سوائرہ میں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے جس طرح میں نے پچھلے ویڈیوز میں بتایا تھے کہ مختلف ویب سائٹس آپ نے وہاں پر کام ڈونٹنا ہے اور اس ویڈیو میں میں اسپیشلی اسپیشلی اس ویب سائٹس پر ترجیح کروں گا کہ آپ نے جا کے یورپین کمیشن کے افیشل ویب سائٹ پر جا کے ان کے جوپز کے اندر وہاں پر آپ کو جوپ ڈونڈنی ہے اور وہاں پر آپ نے کنٹری کو از ای ڈینمارک منشن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے انگلیش ویکنسیز کو چوز کرنا ہے کہ مطلب اگر جس کو انگلیش پیکنگ بندے چاہیے تو وہ سارے لسٹ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے کمپنی ہے جو کہ آپ کو کام دلا سکتے ہیں پھر آپ نے ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے مطلب کہ فون کے ذریعے یا کہ پھر ان کا ای میل ایڈرس ہوگا اور آپ نے منشن کرنا ہے کہ آپ کو کام کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہے آپ باقاعدہ سے ایک اپلیکیشن جو کہ جوب اپلیکیشن ہوتا ہے وہ آپ بجوا سکتے ہو یا پھر آپ نے ایک سی وی بنوانا ہے تو سی وی بجوا سکتے ہو اپنے اس سرٹیفیکٹ کے ساتھ اور وہ جو ورک کنفرمیشن ہے وہ چاروں آپ نے ایک ساتھ ان کے پاس بجوانا ہے تو اگر یہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ کو دوبارہ سے کانٹیکٹ کرے گا آپ کو ہائر کرے گا اور اس کے لئے آپ کو ایک لیٹر دے گا جس میں وہ کہے گا کہ آپ کو انڈر دینش سٹینڈرڈ لاؤں آپ کو ہائر کیا جائے گا تو آپ کو ڈینمارک آنا چاہے پھر آپ ڈینمارک آنے کے لئے جس طرح میں نے بتایا دا پوزیٹیف لسٹ آف سکلٹ ویزا جس کا نام ہے آپ نے اس میں ویزا لینا ہے اور ویزا جو ہے ایک مہینے کا پروسس ہوتا ہے اور اس میں چھ ہزار ڈینش کرون جو کہ سکسٹی سیون تاؤزن انڈین روپیز ہے اور چائی لاکھ پاکستانی روپے اس کا ویزا بنتا ہے تو آپ نے اس کا ویزا لینا ہے پھر آپ وہاں سے آ کے یہاں پر آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے مگر اس میں سب سے بہت ہی ضروری یہ ہے کہ آپ نے نہ جو پہلا میں نے بتایا کہ آپ نے ایک سیٹفیکٹ بنوانی ہے اس کے بعد آپ نے جوب سی وی یا جوب اپلیکیشن بنوانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو کہ یورپین آفیشل ویب سائٹ پر آپ نے وہاں پر جوب ڈنڈنی ہے اور اس کے بعد آپ نے بہت سے ایسے ایمپلائر کو کونٹریکٹ کرنا ہے اپنے لیے کام ڈنڈنا ہے اگر آپ کام ڈنڈ سکتے ہو اپنے شعبے میں تو آسانی سے آسانی سے آپ کو ڈینش ویزا بھی ملے گا کیونکہ انہیں بندے چاہیے اور اگر آپ کے پاس ایک جوب کنفرمیشن ہے جو کہ کمپنی وغیرہ آپ کو ہائر کرتے ہیں یہ آسانی سے آپ کو ویزا دے گا اور پھر آپ نے یہاں پہ آکے شفٹ ہونی ہے اور اپنا جوب کنٹرینیو کرنا ہے اور اگر آپ نے اسی جوب کے اندر اور دینش لاغ کے اندر چار سال تک کام کی ہے مطلب کہ بعض ایسے موقع بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے تین سال اور چھے مہینے تک کام کی ہے تو آپ نے اپنا پرمنٹ اپلائے کر سکتے ہو تو میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کے لئے آگیا ہی لاؤ تو آکے آپ لوگ آسانی سے اگر آپ چاہتے ہو کہ دین مارک میں آ جائے تو کون سے اپورچنٹریز ہے اس کو میں آپ کے سامنے لاؤ اور آپ لوگ آسانی سے اپنے ریسرچ میں آگے بڑھے اور اپنے فیوچر میں آپ لوگ سیکسس حاصل کرے اور آپ کس طرح سے دین مارک میں اس لیگل رستہ اختیار کر کے آپ دین مارک میں آ سکتے ہو بغیر اس کے کہ آپ ٹنکی مارے اور اپنی جانے رسک میں ڈالے اور دینجرس رستہ اختیار کرے تو اس سے آسان رستہ یہی ہوگا کہ آپ ٹپس بتائیں ان کو فالو کریں اور آپ نے کوشش کرنے کے اس لیگل رستے سے آنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اس کے لئے آپ کو میرے ویڈیوز کو لائک کرنا ہوگا اور شیئر کرنا ہوگا تاکہ میں آگے زیادہ سے زیادہ انفرمیٹف ویڈیوز بنا سکوں گا جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگی اور مجھے ویڈیو بنانے میں بھی انٹرسٹ ملے گا تو آج کے لئے اتنا ہی کافی تھا پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ